موسیقی جمالہ گجرات پنڈی بھٹیاں سمیت کئی لاکھوں میں حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی پاکستان سستہ نہیں مہنگا ملک ہے سٹیٹ بینک نے حکومتی دعووں پر پانی پھیر دیا مرکزی بینک کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ خطے میں سب سے زیادہ ہے نومبر میں بھارت میں مہنگائی کی شرعہ ساڑھے چار فیصد اور چین میں ڈیڑھ فیصد رہی انڈونیشیا میں ایک اشاری آٹھ فیصد، تھائی لینڈ میں دو اشاریہ ساتھ اور جنوبی کوریا میں تین اشاریہ ساتھ فیصد ریکارٹ کی گئی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل نہ ہو سکا حکومت نے گیارہ روپے پیٹرول سستہ کرنے کے بجائے صرف پانچ روپے فی لیٹر سستہ کر دیا عوام کو بارہ عرب روپے کا ریلیف نہیں دیا گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی ٹویٹ باؤنس ہو گئی موسم سرما کی چھٹیاں ابھی نہیں جنوری کے آخر میں ہوں گی انسی او سی کا اعلام شفقت محمود نے بچوں کو پچیس دسمبر سے چار جنوری تک چھٹیوں کی خوشخبری سنائی تھی چینی سکینڈل میں بد انتظامی ہوئی غلط آداد و شمار دیے گئے جن دو لوگوں نے فیصلے کیے انہیں سزا ملنے چاہیے حکومتی سینیٹر فیصل ووجہ کا موقف کہتے ہیں نفع کمانے والے چند لوگوں کو سزا دی گئی پولیسیاں بنانے والوں پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے پولیسی سازوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے حماد ازر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے وضاحتیں صفائیہ اور بیانا وزیراعظم سے متعلق وجہ الدین کے دعوے پر وزرا کے بعد جہانگیر ترین بھی بول پڑے کہتے ہیں اختلافات جیسے بھی ہو سچ بولنا چاہیے بنی گالا کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں دیا ہاں نیا پاکستان بنانے کے لیے سب کچھ کیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی وفاقی وزراء کے شرکت امن و امان ملکی سیکیورٹی صورتحال پر غور سانہ حیث یالکوٹ کے مجرموں کو وکیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ پارٹی جتنے جلدی ممکن ہو اختلافات ختم کر لے شاہد خاکان عباسی کی پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹھ میں گفتگو کہا روایت ہے پارٹی کا صدر ہی وزارت عظمہ کا امیدوار ہوتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی وزیراعظم کسے بنایا جائے وزیراعظم کے محبن خصوصی شہباز گل کو خفت کا سامنا لاہور کالیج فار ومن یونیورسٹی کے کانوکیشن میں خاتون پروفیسر نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا ڈاکٹر فوزیا نے اپنے بیان میں کہا کہ شہباز گل مہمان خصوصی بننے کے لائک نہیں ان سے ڈگری وصول نہیں کروں گی سعید گھنی ایمکی ایم پر برس پڑے بولے ایمکی ایم دوہزار آٹھ میں دھمکیاں دے کر حکومت کا حصہ بنی کراچی میں عم کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بڑھا ایمکی ایم کراچی کو پھر ہائی جیک کرنا چاہتی ہے پریشان ہے کہ اب کیسے مردوں سے ووٹ ڈلوائیں گے کراچی کو آگ اور خون میں جھونکنے نہیں دیں گے لسانیت ہم نہیں آب پھیلا رہے ہیں بھاگنے نہیں دیں گے اپنا حق چھین کر لیں گے ایمکی ایم رہنما آمیر خان کا کراچے میں راج مظاہرے سے خطاب کہا جھوٹی ایک سریعت سے بلدیاتی قانون پاس کرایا کالا قانون مسترد کرتے ہیں لڑکانا اور دادو سمیت سب کو حق دیا جائے مہنگائی اور بیروزگاری سے ہر کوئی پریشان ملک میں گاڑی اور موٹر سائیکلوں کی ڈیمانٹ کم ہو گئی اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں گاڑیوں کی فروغت گیارہ اور موٹر سائیکلوں کی فروغت دس فیصد کم ہوئی ٹریکٹر کی فروغت میں بھی چودہ فیصد کمی ریکارٹ کی گئے ملک بھر میں خات بہران شدت اختیار کر گیا خات کی بوری سترہ سو ستر کی بجائے دو ہزار تین سو روپے میں فروغت ہونے لگی بہاولپور ملتان لیا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کاشتکار خات کے حصول کے لیے رول گئے دکانوں کے باہر لمبی کتاریں کہتے ہیں روزانہ لائنوں میں کھڑے ہو کر شام کو خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں گریڈ ایک سے ساتھ کے ملازمین کو بحال کر دیا جائے گریڈ آٹھ سے سترہ کے ملازمین کا پبلک سرویس کمیشن ٹیسٹ ہو ایف پی ایس سی تین ماہ میں ٹیسٹ کامل مکمل کرے گا ٹیسٹ پاس کرنے والے ملازمین مستخل ہو جائیں گے ٹیسٹ کلیر ہونے تک ملازمین ایڈ ہاک تصور ہوں گے ملازمین کو دی گئی رقم ریکاور نہیں کی جائے گی اچانی جنرل نے سپریم کورٹ میں وزیراعظم کی تین ہدایت بتا دی سپریم کورٹ ملازمین کی برطرفی کیس کا فیصلہ کل سنائے گی سپریم کورٹ کا ملک بھر میں پرائیوٹ یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپسز بند کرنے کا حکم ایچ ای سی کو غیر قانونی کیمپسز سے پاس ہونے والے طلبہ کو مخصوص طریقے سے ڈگریاں فراہم کرنے کی ہدایت یکسہ پولیسیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے نوجوان نسل کو عالی تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا کینٹورنمنٹ کی حدود میں قائم پرائیوٹ سکول ختم کرنے کا حکم عدالت کی 31 دسمبر تک سکولوں کی امارتیں خالی کرانے کی ڈیڈ لائن تیس ہزار سکول بند ہونے سے تین لاکھ حسادزہ بے روزگار جبکہ چالس لاکھ طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے نیو کراچی اللہ والی چارنگی کے قریب پولیو ویکسین نہ پلانے پر جھگڑا پولیو ٹیم کے محافظ سے گولی چلنے سے نوجوان زخمی ہو گیا مشتہل افراد کا احتجاج اور نارے اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا بہاورپور میں طالبہ سے اجتماعی زیادتی کرنے والے چار ملزموں کو سزائے موت سنا دی گئی ملزموں نے حاصل پور میں دورانے ڈھکی تھی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کی مریم نواز کے صاحب زادے کی شادی کی تقریبات جاری جنید صفتر دلہن عائشہ سیف کو گھر لے آئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت رشتہ دار اور پارٹی رہنما باراتی بنے جنید صفتر کی دعوت ولیمہ ستھرہ دسمبر کو جاتی عمرہ میں ہوگی بہو کا ہاتھ چونتے مریم نواز کی تصویر وائرل جنید صفتر نے بھی اہلیہ کے ساتھ بارات کی تصویر شیئر کرتی وادیاں حسین موسم رنگین ہر طرف برف بھی برف بالا علاقوں میں پہاڑوں نے برف کی سفی چادر اڑ لی ہر شہ سفیدی میں گم لہمے پارا منفی بارہ تک گر گیا کلات منفی نو کالا منفی آٹس کردو اور کوئٹا میں منفی سات ریکارڈ کیا گیا کراچی میں بھی موسم سرد درجہ حرارت گیارہ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس کھنٹے میں بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا موسیقی